وزیر سہیٹی حریش شرون نے جمعرات کو دعویٰ کیا ہے کہ ریاستی حکومت سرکاری اسپتالوں میں بڑے پیمانے پر آزا کی پیونکاری آنے آرگن ٹرانسپلانٹیشن کی سرجریوں کو جدید ترین طبیعی آلات اور مناسب طبیعی عملے کے ساتھ اپگریٹ کر کے ان کی سہولت کے لیے تمام احضامات کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی نیمس میں 1989 سے 2021 تک 3098 گردے کی پیونکاری کی سرجریز کی گئی ان میں سے جیوندان پروگرام کے نفاظ کے پاس سے 816 گردے کی پیونکاریوں کی گئی ہری شرون نے کہا کہ جہاں تیلنانہ کی تشکیل سے پہلے 25 سالوں میں گردے کی پیونکاری کے صرف 649 معاملات آئے تھے وہیں گزشتہ 8 سالوں میں جملہ 742 سرجریز کی گئی انہوں نے کہا کہ 2016 سے ہر سال 100 سے زائد گردے کی پیونکاری کی جا رہی ہے اگر بریک اپ پورا دیکھا جائے تو 2016 میں 111 ٹرانسپلانٹیشن کی گئے 2017 میں 111 2019 میں 114 2018 میں 107 جبکہ 2019 میں یہ آنکڑا یہ نمبر کافی کمرہ 2020 میں کوویٹ کی وبا کے وجہ سے جبکہ اس سال 100 سے زائد سرجریز کی گئی ہیں ہری شرون نے کہا کہ گردے کی پیونکاری کی 100 سرجریوں میں سے تقریبا 97 مفت میں کی گئی جن میں سے 90 فیصد کا حطہ آرگیشری سکیم کے تحت کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ہر سرجری پر تقریبا 10 سے 12 لاکھ کا خرچ آتا ہے اور یہ پورا خرچ حکومت نے برداش کیا ان سرجریز کے بینیفیشریز میں 75 فیصد مرد اور 25 فیصد خواتین ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے جو مریض جن کا آرگن ٹرانسپلانٹیشن کیا گیا ان کو پوسٹ آپریٹیو میڈیسنز بھی یعنی سرجری کے بعد جو عدویات کا خرچ آتا ہے اس کا بھی بوجھ حکومت نے برداش کیا انہوں نے کہا کہ ریاست میں اب 27800 مریض ایسے ہیں جو مختلف آرگنز کے ڈونیشن کے انتظار میں ہیں انہوں نے کہا کہ اسی لیے ریاستی حکومت آرگن ڈونیشن کو بڑے پیمانے پر پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو لے کر ایویرنیس لوگوں میں لاننے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست حکومت گاندھی ہاؤسپیٹل نیمز اور اسمانیہ جنرل ہاؤسپیٹل میں ٹرانسپلانٹیشن سرجری کے لیے سہولیات کو اپڈیٹ کر رہی ہے